ہمان وہ آئیڈالوگ تھا وہ تھنک ٹینک تھا جس کے نیچے جو مائنڈ انجنیرنگ کا آپ کے تو سپیشل فیلڈ ہے مائنڈ انجنیرنگ کی پوری ڈومین تھی اس ڈومین کے اندر ایڈوکیشن سسٹم تھا اس ڈومین کے اندر اس کی ریلیجس کلرجی تھی اس کے نیچے میڈیا تھا یہ ہمان تھا جس نے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریئیٹ کی پورے کا پورا شیپنگ دی بیٹل فیلڈ ہم کہتے ہوتے ہیں وہ خود بچے مرواتے تھے اور کبھی انہوں نے جرتنی کی بغاوت کرنے کی آپ اور میرے بچے کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا ہم نہیں برداشت کریں کچھ تو جواب دیں گے نا جس قابل ہوں گے کچھ تو جواب بلی تک اپنے بچوں کے اوپر جب بات آتی ہے تو وہ جواب دیتی ہے بھلے دشمن کتنا بڑا ہو پنی اسرائیل کے اندر ایسا کیا معاملہ تھا یہ ہے وہ مائنڈ انجنیرنگ سوشل انجنیرنگ پروگرام جو ہمان نے وہاں پہ امپلیمنٹ کیا تھا اس نے فیرون کو کہا بچے ابھی وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو رڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دو اس نے ضرور کہا ہوگا کہ یہ تو آگے سے ریٹیلیٹ کریں گے آپ ان کے بچوں کو قتل کرنے ہیں یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے فکر نہ کر میں سب بندوبست کر رہا ہوں میں نے ایسا جادو چلا دیا ہے جو سر چڑ کے بول رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کا میڈیا بھی آپ کے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں ڈاکٹروں کا عزبودہ کس ڈاکٹر کا سب ماہوں کی پسندیدہ کس ماہ کی پسندیدہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں بوری چیز کو آپ اچھا ثابت کر سکتے ہیں آپ دیکھیں میڈیا ٹی وی ڈراماز موویز اور یہ ساری چیزیں جو چیزیں کل کوئی لچر قسم کے لوگ بھی نہیں دیکھتے تھے آج ہمارے شریف گھرانوں کے اندر ہر گھر میں ناچ ہے تو یہ کیسے ہو گیا کیسے ایزی ہو گیا یہ سوفننگ کر دی انہوں نے آہستہ ایسا سوفن کرتے کرتے سلو پوائزننگ کرتے کرتے انہوں نے ہمارے لیے وہ چیز جائز کر دی بلکہ ابھی تو شاید وہ فرض ہو گیا ہے جیسے کہ وہ پکوڑوں کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان میں پکوڑے فرض ہوتے ہیں پکوڑے فرض پہلے ہوئے تھے رمضان روزے بعد میں ہوئے تھے شادی بیعہ کے اندر ہم دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہو رہے ہیں یہ کیسے عام ہو گئی یہ اسی طرح عام ہر روز مارننگ شو میں ہمیں پکا کیا جا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ شادی کرنی تو ایسے کرنی بیعہ کرنا تو ایسے کرنا خوشی مرانی ہے تو ایسے مرانی ہے ہم خوشی کا جو کانسپٹ تھا وہ سجدہ شکر تھا ہم کہتے ہیں خوشی کا مرزد ہے پٹاخے فارو فائرنگ کرو تو یہ جو بے حس کرنے والا عمل تھا سلو پوائزننگ کے ذریعے یہ حامان نے کیا تھا اور پھر وہ ٹائم آیا کہ اس نے کہا ابھی تم اعلان کرو کہ میں رب ہوں اور رب بھی کوئی عام نہیں اونا ربکم العالی اس نے پھر کہا ہوگا کہ لوگ کیسے مانیں گے اس نے کہا میں نے وہ ساری انیبلنگ 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 میں نے کر دی شپنگ بیٹل فیلڈ میں نے کر دی ہے پوری انیبلنگ تو آپ اسی طریقے سے یہ سارا کچھ ہو اور معذرت کے ساتھ تھوڑی سی میجورت کروں گا اور یہ کہوں گا آج جو بے حصی کا عالم ہے اوہ کچھ کم نہیں ہے آج جو بے حصی کا عالم ہے کہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں بچے زباہ ہو رہے ہیں عورتوں کے اوپر جس طریقے سے معاملات چر رہے ہیں کشمیر کی ہم پہلے بات کرتے تھے فلسطین کی ہمیشہ ہم دعا کیا کرتے تھے آج تو کھلی آنکھوں سے ہیومن رائٹس کے جو چیمپینز ہیں وہ بھی کراہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے لیکن بے حصی کا عالم ہے کہ سب چپ ہیں نفسی نفسی کا عالم ہے بے حصی سے بھی ایک سٹرپ اوپر نکل گئے ہیں ہم نے واہ تاسیمو بھی حبل اللہ جمعیہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ نہیں ہونا ہے ایسے ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور ویوز یہ جو اصل جو بقصد ہے نا وہ آپ کو حارون کامان کامان کہہ رہا ہوں فیران کارون حمان سنانا نہیں ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح یہ قرآن مجھے لیے آج ریلیونٹ ہے کس طرح مجھے اس میں سے ایکسٹرپلیٹ کرنی ہے وہ انفرمیشن کہ اگر اس کے اوپر پھر اگر دجال نہیں آنا ہے ٹھیک ہے تو کس طرح مجھے دجال کو سمجھنا ہے اس کے دجل کو سمجھنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سے قرآن بتا رہا ہے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے ہم کہاں پھسے رہے ہیں کہ یار میں نے کتنے قرآن ڈیلی ختم کر لینے ہیں اور وہ بھی خود نہیں پڑھنے میں نے بلانے ہیں بچے مولے کے اور میں نے کہنا ہے مولی صاحب اے لو جی شروع ہو جاؤ اور دیکھ بکانی ہے میں خواہ مولوی انہوں اپنا بچے انہوں دے گا میں نہیں منع کر دا لیکن خدا کے لیے خدا کے لیے افلا یدبرون افلا یتفکرون بتا نہیں کتنی دفعہ کہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے معاملات زنگی اسی پیس کے اوپر چر رہے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا جیسے کہ میں گاڑی کے اندر جا رہا ہوں میرے ساتھ نہیں ہو رہا گاڑی کے اندر جا رہا ہوں شیشے میرے چھوٹے چھوٹے حالانگے اس کی ٹھکنس زیادہ نہیں ہوتی شیشوں کی اور ائر کنڈیشنڈ ہے اور باہر پچاس سے زیادہ کی گرمی ہے تو میں جیسے انکنسرنڈ ہو جاتا ہوں کہ باہر کی گرمی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرے بیڈروم تو کوزی ہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور ننے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو ہم نے بسیکلی بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشن کی اور مقصد ہمارا کیا تھا مقصد ہمارا یہی تھا کہ قرآن میرے لیے آج ریلیونٹ کیوں ہے سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے بھی یا نہیں اور اگر ہے تو کیوں ہے اور کیسے ہے میں نے اس پہ تدبر کیسے کرنا ہے میں یار وہ ہم نے ایک سو تیرہ تالیس اور ایک سو پیسٹھ تقریباً تین سو آٹھ الفاظ اگر میں سیکھوں آج اس پروگرام کے بعد اگر آپ نے صرف یہ بھی تہیہ کر لیا کہ میں نے تین سو آٹھ دن میں تین سو آٹھ لفظ سیکھنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پروگرام کا حق ادا ہوگیا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ہم ذمہ داری علماء پہ نہیں ڈال سکتے I'm sorry کہ یار قرآن کو سیکھنا سمجھنا صرف ان کا کام ہے وہ ہمارے گائیڈز ہیں ہم ان سے علم سیکھنے کے لئے ہیلپ لیں گے لیکن ایک بیسک سی انڈرسٹینڈنگ تو مجھے ہونی چاہیے نا کہ میں جب قرآن پڑھ رہا ہوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ کا مطلب الحمد کا مطلب بھی ہمیں نہیں پتا سئی ہمیں سب تعریف ہی کرے سمجھاتے گا تعریف ہی ہے ہم شکر کرنا ہو تو ہم شکر کیسے کرتے ہیں کہ یار رب میں کچھ کر تو سکتا نہیں ہوں چلو شکر الحمدللہ سو شکر یعنی یہ مجبوری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ الحمد کرنا مجبوری ہے سو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جن کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ قرآن آج میرے لئے کل سے بھی زیادہ ریلیونٹ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شہدہ آپ کو پوری یاد ہو میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں کہ آپ میں صحابق کہا نا میرے بھائیوں والی کوئی حدیث ہے دو حدیث ہیں پھر آخر میں ہم گلیڈ ٹائڈنگز کے اوپر قدم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے بگاڑ کے دن میں میری امت کا جب بگاڑ ہوگا تب کوئی میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا تو اس کو سو شہیدوں کا سواب ہے کہاں ایک شہید جس کو اللہ کہتا ہے اس کو مردہ مت کرو زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے اور کہاں سو شہید تو ایک سنت کو زندہ کرنے کا اتنا بڑا عجر صحابہ کی اس وقت میں نہیں تھا یہ آج آپ کے اور میرے لئے ہے اور بڑا آسان ہو گیا کام اور دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل سکتا صحابہ نے وفور اشتیاق میں شوق میں یہ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو جس کو ہم تھوڑا سا اور آگے ایکسٹینڈ کر کے کہیں گے بریکٹس کے اندر کہ تم تو میرے سنگی ہو میرے دوست ہو میرے مطر ہو میرے بھائی وہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہوں گے جنہوں نے میجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اور پھر یہیں پہ نہیں بات ختم کیا اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اسلام جب آیا تھا نا اجنبی تھا اور مبارک باز glad tidings ان کے لئے جو یہ پھر اجنبی ہو جائے گا اور وہ اجنبی ہوں گے اجنبیوں کو glad tidings ٹھیک ہے سو اسلام relevant تھا relevant ہے اور relevant رہے گا لیکن اسلام کو سمجھنے کے لئے قرآن اور سنت کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ پڑھ نہیں سکتے یار آپ ویڈیوز آڈیوز لگا کر آج تو دنیا اتنی زندگی ہے دبل سپیڈ پہ میں خود دبل سپیڈ پہ سنتا ہوں یوٹیوب کے اوپر سلو چلے نا سمجھ نہیں آتا اب تو اتنی ہوگی آپ دبل سپیڈ پہ لگائیں ایک گھنٹے کی ویڈیو ادھے گھنٹے پہ ختم ہو جائے گی گارنٹی دے رہا ہوں لیکن گاڑی میں اٹھتے بیٹھتے میوزک لگاتے ہیں نا ساتھ تھوڑی سے یہ لگا لیں چاہیے آپ دن میں پانچ منٹ لگائیں میں یہ ایک پانچ منٹ میرے کہنے پہ شروع کریں اس کے بعد میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے پچاس منٹ تک تو وہ ختم نہیں ہوگی ہم بھی یہ پوڈکاسٹ آدھے گھنٹے کی ریکارڈ کرنے آئے تھے میرا خیال ہے تین گھنٹے کی تو ہوئی گئی ہے اسی دعا اور اسی التجاگ شکریہ دا کرتا ہوں شاک بھئی آپ کا جزاک اللہ خیر اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے آپ ہمیشہ اغواہ ہونے کے لئے تیار ہوتے ہیں ہم سے چھابڑی والے ہیں کہیں پہ بھی لگوالے ہیں اس کی بات دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ کے ہاتھ سے حضر کوسر کا پانی پلائیں ہم سب کو عالی ترین جنات میں ہم سب کو دوسرے کے ہمسائے ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع دیں ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی وجہ القریم دیکھنا نصیب کریں یہ علم کی محفلیں جو ہم نے سجائی ہیں جو آپ نے یہ اتنی محنت سے ہماری اس بات کو سنا ہے اللہ اس کو ہمارے میزان میں علم نافع کے طور پر قبول کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ